بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ گیا یہاں خدر و پھول مسکراتے تھے مہتی ہوئی ہوایں اٹھکیلیاں کرتی تھی اور پہاڑی ندیاں مسرد کے ناختم ہونے والے گیت گاتی تھی سرئیہ یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ ندی کے کناروں پھولوں کی سیج پر لیٹ کر اس کے میٹھے اور سوہانے گیت سن رہا تھا پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور سرئیہ اس کے زخموں پر پٹھی کر رہی تھی کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا یہ سفیہ تھی شاید اس لیے کہ سرئیہ اور سرئیہ میں کوئی خاص بات مشترکہ تھی یا شاید اس لیے کہ سرئیہ سے پہلے اس کے ذہن میں صرف سفیہ کا دندلہ سا خاکا تھا سفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ قائد درجہ کی ہمدردی تھی ایک ایسی ہمدردی جو کسی انام کی محتاج نہیں ہوتی وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر سفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا لیکن سرئیہ کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے وہ اسے اپنی بے پناہ قوت تسکیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی تاہم اسے یہ اتمنان تھا کہ بلک سے ان کے مستقبل کے راستے جدہ ہو جائیں گے اور اس کے دل میں صرف ایک جوش گوار یاد ہی باقی رہ جائے گی اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے تیمور تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا بلاخر وہ بولا تم پریشان کیوں ہوں اگر کہو تو اس پاملے میں تمہاری رحمائی کر سکتا ہوں نہیں نہیں تاہر نے چونکر کہا ابھی نہیں ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا صبح کی نماز کے بعد تاہر سریعہ اور اسپیل لے سفر کی تیاری کی تیمور نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں تین تازہ دم گھوڑے دے دیئے تاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور کے سفرد کی تیمور ملک کے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولتیں باہم پہنچائی جائے اس کے علاوہ اس نے ابتدائی دو منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے بیس سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا رخصت کے وقت تاہر سے مسافحہ کرتے وقت تیمور نے کہا میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر امادہ کیا تو بھی تمہارے کام آئے گا اسے سنبھال کے رکھنا اس کے بعد سرئیہ سے مخاطب ہوا میری بہن آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے میں انہیں جانتی ہوں سرئیہ نے کہتے ہوئے تاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جکا لی اس کے چہرے پر حیاء کی سرکی یہ کہہ رہی تھی آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر تاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا شہر کے حاکم نے تیمور کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی صبح جب سرئیہ حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الویدہ کہہ کے باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کی بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو سرئیہ نے شرماتے ہوئے کہا میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرکند اور بخارہ کا رکھ کر رہے ہیں تاہر نے کہا اس لیے بہت جلدی بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں سرئیہ نے کہا آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلک پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں نہیں نہیں اسماعیل نے کہا آپ کو بلک پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا یہ دراصل سرئیہ کے دل کی آواز تھی تاہر نے کہا اچھے بھائی میں تمہارے لئے غزنی تک جانے کے لئے بھی تیار ہوں اسماعیل نے کہا خدا مجھے بلک سے آگے نہ لے جائے گوڑے پر بیٹھے بیٹھے بیٹھی ٹانگیں شل ہو گئی ہیں لیکن بلک میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا تاہر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بلک کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا اسماعیل نے کہا آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے کاش میرے پاس وقت ہوتا اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے اسماعیل کے سوال پر سریعہ کا دل دھڑکنے لگا تاہر نے قدر تزبزب کے بعد جواب دیا اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحا مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آوں گا تو پھر بلک میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں تمہارے نانا کا کیا نام ہے عبد الرحمن تاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہیں اور سریعہ اپنے دل میں بار بار تاہر کا یہ فکرہ دہراتی رہیں اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحا مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آوں گا اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلیح کے لئے کہی ہے یا اسے یہ معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور بغداد آنے والوں کا کافلے کا انتظار رہے گا اب تک تاہر کی زبان سے اس نے ایسا لفظ نہیں سنا تھا جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرح قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی اسے تاہر کے بلند نصب العین پر فاخر تھا وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل اخترام سمجھتی تھی اسے اس بات پر مسررت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر موجود تھے اس کی نگاہوں میں نیکی شرافت شجاعت اور پاکیزگی تھی وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ جانتا تھا جس کی سرعیت منہ کر سکتی تھی یوں جوں منزل قریب آ رہی تھی دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہو رہا تھا شاید دونوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی قیفیت سے اب تک کیوں بیف خبر ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتی وہ کوئی بات کرنا چاہتے لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی آخر ایک دن وہ ایک چراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلک کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے اسمائل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا اس نے مر کر پیچھے دیکھا اور کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے آئیے نہ تاہر نے کہا ٹھہرو اسمائل مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا یہ کہتے ہوئے اسمائل گھوڑے سے اتر کر اس کی بھاگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا سریعہ نے تاہر کی طرف دیکھا اور کہا اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے تاہر نے کہا آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں یہاں سے رخصت کریں میں شام سے پہلے ایک منزل تیہ کر لوں گا سریعہ نے مقموم لہجے میں کہا میں اسے سمجھا دوں گی اچھا خدا حافظ سریعہ کے ہونٹ کپ کپا اٹھے اس میں خدا حافظ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا زبان رک گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تاہر نے گھوڑے کی باگ مورنے کا ارادہ کیا لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی سریعہ نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے آنکھوں سے آنسو بھبل پڑے سریعہ تاہر نے کہا اس درخت کی طرف دیکھو باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک سبز ہے سریعہ نے مڑ کر دوسری طرف دیکھا تاہر نے کہا آپ میری طرف نہ دیکھنا میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں سریعہ نے کہا کہیے اگر آپ میرے آنسووں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے یہ تو شکر کے آنسو ہیں اور اپنے مخسن کو آنسووں کے سوا کیا دے سکتی ہوں تاہر نے کہا سریعہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جذبات سے واقف نہیں اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسووں کی کوئی قیمت نہیں میری صاحب بیانی سے غلط اندازہ نہ لگانا میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پورا آشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آئی تم سے جدا ہو رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کس کل کے انتظار میں کئی برس بھی جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے بہرحال اگر قدرن نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر پھر ایک بار اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھو گا سرے دست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے اور اس کے بعد میں تاتاریوں کے خلاق خوارزم کے ہر مورچے پہ پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلک پہنچوں جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہو سرئیہ نے مڑ کر تاہر کی طرف دیکھا اور کہا میں آپ کا انتظار کروں گی کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی اور تاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نکاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے ایک لمحہ توقف کے بعد سرئیہ بولی اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی کہو آپ رانہ کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں میں آپ کو صرف ایک بار وہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا تاکہ آپ جب بلک آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں آپ نانا سے ملیں وہ خوش ہوں گے میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو آج دیں تو کل آلیت صبح ضرور روانہ کر دوں گی مجھے یہ یقین ہے آپ دو دن کا سفر ایک دن میں تیہ کر سکتے ہیں میرے لیے تاہر نے کہا چلیے اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا تاہر اور سریعہ کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور پھر سے گھوڑے پر سوار ہو گیا شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک مطمول تاجر تھا اس کا مکان بلک کے چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا اس کے تجارتی کافل بخارہ اور بغداز سے لے کر دہلی تک آتے جاتے تھے لہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا بخارہ اور سمرکن سے اس کے کاثر نہائیت پریشان کن خبریں لا رہے تھے چند دفتے پہلے اس نے بلک کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مالو مطاہ وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اب وہ اپنا قیمتی مالو اسباب غزنی بھیج رہا تھا تھا ہر کچھ اس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی کا لینوں اور کم خواب کے پردوں سے آراستہ تھا اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کی پنرونک بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں خلیفہ ایک موامر خاتون داخل ہوئی اسماعیل نے جلدی سے اکتے ہوئے کہا نانی جان آئی ہیں نانی جان آئی ہیں تاہر بھی اٹھ کر عدب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہنیفہ کی آنکھوں سے حضن و ملال ٹپکتا تھا اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا نوجوان میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے خدا تمہیں اس کی جزا دے گا تاہر نے جواب دیا میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا یہ میرا فرض تھا مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے ہنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا وہ مرا نہیں شہید ہوا ہے مجھے اس سے یہی توقع تھی مجھے سریعہ نے بتایا کہ تم علی الصبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی لیکن اگر پھر کبھی اس راستے سے گزر ہوا تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو بغداد پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ بلک میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے پھر وہ اسماعیل کی طرح متوجہ ہوئی بیٹا تمہارے نانا نے کہنا بیجا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول ہی جائیں کمرے سے نکلتے ہوئے حنیفہ دروازے پر رکی اور تاہر کو آواز دی اور تاہر کے دل میں ایک خفیف سی دھڑکن پیدا ہوئی یہ سریعہ کی آواز تھی اسماعیل دروازے سے پردہ ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا آپا کا خیال ہے کہ شاید نانا جان کو آنے میں دیر ہو جائے چلیے آپ کھانا کھا لیں تاہر نے کہا کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اور ان کا انتظار کر لیں اسماعیل نے جواب دیا نانا جان کا کچھ پتہ نہیں نانی جان کہتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی آدھی رات تک دفتر میں حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھا تاہر یہ کہہ کر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر کے کملے میں داخل ہو گیا دسترخان پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے ایک ہفی غلام عدب سے ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں کھڑا تھا تکلفات میں یہ دسترخان بغداد کے کسی امیر کے دسترخان سے کم نہ تھا تاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے سوال کیا اور مہمان بھی آئیں گے اس نے جواب دیا نہیں باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان کھانے میں بھیج دیا گیا ہے آپ آجان کہتی تھی کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے کھانا کھانے کے بعد تاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی جاؤ سو جاؤ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس لوٹ آیا تاہر نے پوچھا کیوں بھئی کیا بات ہے اسماعیل نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے تاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا میں تمہیں مل کر جاؤں گا جاؤ اب آرام کرو اسماعیل متمند سا ہو کر باہر چلا گیا نوکر نے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ اور لکڑیاں لا کر پھینک دی اور تاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں ہی تھا کہ اسماعیل پھر کملے میں داخل ہوا اور اس نے کہا نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تاہر اٹھ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بر ایک درمیانے قد کا کھوٹا تازہ محمر آدمی کمرے میں داخل ہوا تاہر نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا شیخ عبد الرحمان نے تاہر کو دو تین بار سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا آپ کا نام تاہر ہے جی ہاں آپ عرب ہیں جی ہاں تھاتاریوں کے حملے کے وقت آپ فوکس میں تھے جی ہاں آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں میں وہاں تیمور کا سپاہی تھا عبد الرحمان نے مغموم لہجے میں کہا وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا کون کھاہر نے سوال کیا نصیر الدین ان بچوں کا باق میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو جب وہ بیچاری عبر رہی تھی یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چڑھا اور اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے بھلا ایسے دامات کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے اب رونے سے کیا فائدہ تاہر نے جواب دیا معاف کیجئے قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے بالکل مختلف ہے اکدر احمان نے کہا آپ برا نہ مانیے میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر ساٹھ سال کے لگ بگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا اس کے بعد میں گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب نصب پوچھ لیتا ہوں لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بار بار زخمی ہو جانے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں تاہر نے کہا قوم کی عزت اور آزادی صرف ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک نہ آنے سے ڈریں تو تاتاری ہمارے لیے زمین پر سانس لینا بھی دشوار کر دیں آپ نے غلط سمجھا مجھے عام صفائیوں سے نفرت نہیں مجھے صرف ان صفائیوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام و یسر ہوتا ہے صرف اپنے عزیزوں کو رولانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا تاہر نے کہا قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا خدا کی نگاہ میں امیر و غریب کے خون کی قیمت ایک ہی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر قوم آزاد ہو تو عمرہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہونا چاہیے عبد الرحمن نے اس بحث میں لا جواب سا ہو کر مفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے کہا کیوں اسماعیل تم تاجر بنو گے یا سپاہی میں سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی بنوں گا عبد الرحمن نے پریشان ہو کر تاہر کی طرف دیکھا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سبو جانا چاہتے ہیں جی ہاں میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا بہت اچھا میں سبو ضرور ملوں گا یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا بالا کھانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا بے وقوف میں خوارزم شاہ کو دھو لاکھ دینار بھیج چکا ہوں اس رقم سے وہ کئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کرا سکتا ہے میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر تمہارا باپ خوارزم شاہ کے لیے جان دینے کی بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خوارزم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے اسماعیل کہہ رہا تھا اببا جان نے خوارزم شاہ کے لیے جان نہیں دی انہوں نے ہماری ازادی اور عزت کے لیے جان دی ہے اور وہ غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا اس لیے تو وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا برنا نامعلوم تمہارا کیا حشر ہوتا لیکن تمہیں بحث کرتا کس نے سکھا دیا ہے چلو تاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا تاہر کو دوبارہ سنائی دی